معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے خاتون نے جا کر درخواست پیش کی کہ میرے بیٹے کو رہا کر دیا جائے تو بادشاہ جو ہے وہ حریفہ وہ اپنی اس طاقت کے نشے میں چور چور تھا اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک میرے خاندان اور نسل میں ایک شخص بھی اس تختی حکومت پر بیٹھا ہوگا تیرے بیٹے کو رہائی نہیں ملے گی اس کا جرم بہت بڑا ہے تیرا بیٹا رہا نہیں ہو سکتا یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے خاتون بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی وہ سن رہی تھی کہ بار بار خریفہ کہتا ہے یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے یہ میرا فیصلہ ہے خاتون نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی عرض کی پروردگار اس کا تو یہ فیصلہ ہے تیرا فیصلہ کیا ہے یادتا تیرا فیصلہ کیا ہے حضرت نظام الدین اور یا محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد خریفہ کو کیا چیز نظر آئی اس نے فورم آرڈر جاری کیا کہ اس کو فورم قید سے رہا کرو اور قید سے رہا کر کے جو ہے اس کو میرے شاہی گوڑے پر سوار کر کے بساروں میں دھراؤ کہ یہ وہ ہے جس کو خلیفہ نے قید کیا تھا مگر اللہ رب العزت نے اس کو آزاد فرما دیا یہ خلیفہ کا قید کردہ تھا اور مالک کا آزاد کردہ ہے جب انسان کا رب اور تعلق رب کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر بادشاہوں کے فیصلے بھی اس کو تکلیف اور گزند نہیں پچھا سکتے کیونکہ اخکم الحاکنین سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ تو میرا غابت ہے حضرت علامہ نصیر الدین توسی نے اپنے کتاب تجوید الکلام میں لکھا ہے کہ اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی کوئی غلط حیصلہ نہیں فرماتا یعنی ہمیں جو تکریف پہنچتی ہے بیماری آتی ہے پرشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو یہ کس کی طرف سے آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہمارے کسی کتائی کا نتیجہ ہوتا ہے تو علامہ دوسری نے بڑی پیاری بات دکھی اور فرماتے ہیں کہ جو ہے دو اللہ کی صفات ایسی ہیں ویسے تو اللہ کی ہر صفت ہی بہت احلا ہے دو صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے کر کے اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا لوگوں نے پوچھا کون سے انہوں نے کہا غلط فیصلہ کرنے والا جج یا قاضی غلط فیصلہ دو بنیادوں پر کرتا ہے یا عدم علم کی بنیاد پر غلط فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے پاس اس وقوع کے سارے تھوس شواہد نہیں ہیں اس کے پاس پوری جو ہے وہ شہادت نہیں ہے اس وجہ سے عدم علم کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیتا ہے یا پھر کسی لانچ میں آ کر غلط فیصلہ کر دیتا ہے علامت اس نے لکھا اللہ کی جو دو صفات ہیں وہ آرم مار کانو مار یقون ہے وہ جو کچھ ہو چکا یا ہوگا کائنات کی ہر چیز سے اللہ اگاہ ہے وہ عالم ہے اور کوئی چیز اس کی نگاہ قدرت سے مخفی نہیں ہے اور دوسرا وہ غنی ہے بے نیاز ہے وہ اس کو کوئی ساری کائنات کے لوگ مل کر اللہ کی تعریف کریں اس کی شانت بڑھ نہیں سکتی کائنات کا ایک چکس بھی اللہ کی تصفیح اور تعریف نہ کریں اللہ کی شان گھٹ نہیں سکتی وہ بے نیاز بھی ہے غنی ہے کہا اللہ کی یہ جو دو شانیں ہیں عالم ہونا اور غلی ہونا اس کی وجہ سے کر کے اللہ کوئی فیصلہ غلط کر ہی نہیں سکتا اللہ جو کرتا ہے وہ حق کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے اشفاق آمن صاحب نے بھی جو زابیہ بارے تھے انہیں یہ بات لیکھی انہیں کہا چکوال کے کسی علاقے میں میں ایک کسی فوتکی پر گیا اشتداروں میں سے کسی کی وفات ہو گئی تھی اور وہ ہر علاقے کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کسی یہ کہ ہاں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا ہے اللہ مرہوم کی بخشش کرے مرہومہ کی مفرد کرے تو کہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں گیا اور جو بھی بندہ آتا کہتے ہیں دہاتی ان کے جملے سن کر میرے بڑی تقویت ملی جو بھی آتا فاتحہ کے بعد یہ جملہ کہتا جی حق کو ہے جی حق کو ہے یہ ایک دہاتی ایک سادہ انسان کا جملہ جی حق کو ہے کہ یہ فوت ہو گیا جو بھی اللہ نے فیصلہ کیا وہ حق کیا ہے اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہماری سمجھ کی میں کمی ہو سکتی ہے ہماری اپنی کتا ہی ہو سکتی ہے مگر اللہ کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے بے نیاز ہے علیہ صلی اللہ بے احکم الحاکمین کہ اللہ سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ جب یہ آیت کیوں ہے وہ پڑو اور سنو تو کہو قالو بنا یا اللہ کیوں نہیں تو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ عالم ہے اور غنی ہے اس کا عالم ہونا اس کا غنی ہونا اس کی وجہ سے کر کے اس سے غلط فیصلے کا صدور ممکنی نہیں ہے سیدنا کریم سلزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سلزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سلزمزاہ علیہ وسلم موسیقی